ٹی سی ایس پر پھر دکت میں آتا ہوا یہ ٹی سی ایس کے لئے یہاں یہ پریشر لگاتار بنائی ہوا ہے کہ ڈیمیجز پہ ڈیمیجز آ رہے ہیں اور فگر بھی طرح چھوٹا موٹا نہیں آ رہا ہے بڑے فگر آ رہا ہے پچھلی باری قریب قریب چودہ کروڑ ڈالر کا فگر تھا جو کی یو ایس سپریم کورٹ نے کنفرم کیا تھا پینلٹی کے طور پہ اور اب دوبارہ ایک یو ایس کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا ہے ٹی سی ایس کو اکیس کروڑ ڈالر کے پیمنٹ کی جو پیمنٹ کرنا ہے ڈیمیجز پہ کرنا ہے انہیں ڈی ایک سی ٹیکنلوجی کو یہ پیمنٹ کرنا ہے ٹریڈ سیکرٹ معاملے میں جرمانہ جو ہے کمپنی کے اوپر لگتاوہ دکھائی پڑا ہے یہ سی ایس سی کے جو کوٹس تھے جو مدر کوٹ تھے ان کوٹس کو کاپی کرنے کے اوپر ایک کمپنی کے اوپر جو مانا لگانے کی بات چیت کی جاری ہے تو ٹی سی ایسے کے سے پہلے چودہ کروڑ ڈالر کے لیے کمپنی آلیڈی منچن کر جو ایک کیو تھری کے اندر وہ ایک پرویزنگ کرنے والی قریب قریب ہجار گیارہ سو کروڑ روپے کے آس پاس کی اور اب دوبارہ یہ اکیس کروڑ ڈالر کے آس پاس کی ایک ادائیگی کی بات چیت آ رہی ہے حالا یہ کمپنی نے بولا کہ اس کو چیلنج کریں گے لیکن ابھی تک اگر اس کی بھی پرویزنگ ہوتی ہے تو کمپنی کے لیے بڑی پرویزنگ ہو سکتی ہے پہلے گیارہ سو کروڑ اور اب آلموز دھگنی کری بائیس سو کروڑ روپے تین سالہ دینے جا کروڑ روپے کی پرویزنگ کمپنی کے لیے بڑا ڈائمیج ہو سکتا ہے تیس پرشنٹ کے آس پاس کمپنی کی پروفیٹیویلٹی ایک کورٹر میں آتی ہے اس کا تو اس لحاظ سے آپ اس کے اوپر نظر رکھیں گے ایک کے بعد ایک دکتیں آتی ہوئی حالانکہ ٹیسے اس کہہ رہی ہی ہم ڈسگری کرتے ہیں اس آرڈر سے اور اسے ہم فردر چیلنج کریں گے کریں گے پھر سے اوہر آئیں گے کی اوہر آئیں گے آتا ہو اور اچھا کا سا کونٹم اس بار پھر سے پشلی بار سے کہیں زیادہ اکیس کروڑ ڈالرز دو سو دس ملین ڈالرز اور ٹیسے اس انٹریسٹنگلی ویسے کھلتے سے فرائیڈے کو آئی ٹی ویک تھا ٹیسے اس دن کے لوس پہ جا کے بند ہوا تھا اس کا ایک اب وہ ایک جو سپورٹ تھا بائی بیک والا وہ ختم پہلے تو پشلی بار خبر پہ گرہی نہیں اندر ٹیسے اس کیونکہ گراؤٹ اٹریکٹیو ہو جاتی بائی بیک کے پرسپیکٹیو کے لیے حاج سے لیکن اب وہ ہے نہیں ندارت ہو چکا بائی بیک کا ایکس ڈیٹ کھٹا میں دھیان رکھئے گا پالویہ صاحب ٹیسے اس چارچ پہ کیسا پلیز نظر آتا ہے دکت والی خبر پھر سے آتی ہوئی تو آشی جیدے کی لاس سیشن میں سٹاپ نے اپنے 50 دے موونگ ایوریج کے نیچے کلوز دیا ہے آلماسٹ آبا 100 دے موونگ ایوریج کے آسپاس ہی ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے یہاں پہ 34-45 یہ لیول اگر ٹوٹتے ہیں آج کے سیشن میں تو فردر سیلنگ یہاں پہ ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنسائیڈ میں نیکسٹ اس کا لیول جو آ سکتا ہے وہ کاریپ چوٹیسٹو کے آسپاس کے ڈاؤنسائیڈ ہمیں لگتا آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو اسٹرکچر نیئے ٹرم کے ساپ سے پوڑا ویک ہے تاٹی فائی ہنٹریٹ کے لیول کو جب تک یہ ریگین نہیں کرتا اس کے اوپر نہیں آتا ہے یہاں پہ ایک پریشر رہے گا چوٹیس سو اس کا نیچے کا پہلا لکش دوسرا لکش یہاں پہ 3380 کی طرف بھی آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے گھانگ سر یہ رہ رہے کہ ٹیسیس پہ ایشوز بڑھتے جلے آ رہے ہیں اس کوٹر میں پہلی ہی کہہ دیا انہوں نے پروائیڈ فار کریں گے پچھلا جو ایشو آیا تھا اپک سسٹمز والا اب اس پہ پتہ نہیں کب پروائیڈ فار کریں لیکن سمیت صحیح کہہ رہے ہیں ایک میننگفل نوک کی تیاری ہو رہی ہے باٹم لائن پہ اگر اس کے لئے بھی پروائیڈ فار کریں اور لوجکلی کرنا چاہیے پروائیڈ فار تو کنٹیسٹ کریں اپنی جگہ ٹیسیس پہ ایشوز انفوسز زیادہ بہتر کیون پلیز نظر آ رہا ہے اس سستی میں کون خرید ہوگے آپ میرے خیال سے گوڈ گورننس کے تیت کمپنی کو جب ایسی دکتیں آتی ہے تب آپ کو پروائیڈنگ کر لینی چاہیے اور یہی میرے خیال سے آپ کا کرتویاں بھی بنتا ہے اب آپ نے جو دو نام دیئے ٹیسی ایس اور انفوسز پہلے تو ڈسکلوچر دونوں پر ہی کوریڈ کی رائے ہے اور ابھی کچھ شن پہلے جب آپ نے مجھ سے پرشن پوچھا تھا تو میں نے میڈکیپ آئیٹی کا ذکر کیا تھا سائیٹ لیمیٹیڈ تو میڈکیپ آئیٹی بہتر پرفارم کر رہے ہیں دگر جو کی تل نام کیونکہ کچھ دکتیں ہیں لیکن خریداری کی رائے تونوں میں ہے اگر دونوں میں سے ایک چننا ہے تو پراشمک تھا کہ آدھار پر پہلے ٹی سی ایس ہوگا اور بعد میں انفوسز یہ جو خبرے آئی ہی ہیں اور جس طریقے سے سمیت بھی ابھی ویشلیشن کر رہے تھے چھوٹی مدیا مفدی میں شاید تھوڑا بہت لٹکتی تلوار ہو سکتی ہے جس کے کارن دباؤ من سکتا ہے لیکن گراؤٹ پر خریداری کی رائے ہوگی اور لکش کے روپ میں اگر آپ ہمیں پوچھتے ہیں تو 3850 کا لکش فیلال اب تک جو نتیجے دیکھے ہیں اس کے آدھار پر ہم نے لکش سادھا کیا ہے 383850 کا اوکے انٹریسٹنگ ہے مجھے لگا کہ انفوسز انفوسز کی طرف ٹلٹ ہوں گے لیکن نہیں گراؤٹ میں دراصل زیادہ پریفرڈ گو ٹو سپیس ہوگی ٹاٹا کنسلٹنسی سرویسز ہی تو فنڈمنٹلی بائی آن ڈیپ سے ٹیکنیکلی دباؤ نظر آ رہا ہے اور خبروں کا فلوز بھی دکات والا اس کمپتی کے لیے جیسے پوزیشنڈ بازار میں آپ جس طرح کا ٹینیور ہے اس لحاظ سے کال لیجے گا اس ٹاک پہ ٹینیوری